بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کی تمام دلی دعاؤں کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے پیارے بہن بھائیو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی پیارے سے بابرکت ناموں میں سے ایک بڑے ہی پیارے بابرکت نام کا بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل پرشانی ہوئی دور ہو جائے گی اور اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو معاشی تنگی سے بھی نجات حاصل ہوگی اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کو بے پناہ رزق آتا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرشانیاں دور ہو جائیں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں اور آپ کو معاشی تنگی سے نجات ملے آپ کے رزق میں وسعت ہو تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر صدق دل سے اس وظیفہ کو کر لینا ہے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کی آپ کو ضرور برکات حاصل ہوں گی تو آج کی اپنے پیارے سے وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بائی بھی اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں چینل پر نئے آنے والے دوست حباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں پیارے بہن بائیوں مشکلات پرشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں یہ زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں جب بھی کبھی مشکل پرشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں توبہ و استغفار کریں اللہ پاک سے مدد مانگیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے جب بھی کسی مشکل میں پڑ جائیں کوئی پرشانی آ جائے تو دعا مانگا کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے تو فرمایا کہ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم جس کا ترجمہ ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو لہٰذا جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی پرشانی آ جائے کسی مسئلے میں علج جائیں تو خشو خضو کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں اللہ پاک سے دعا مانگیں اللہ پاک دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے وہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور آپ کی ہر پرشانی کو دور فرمائے گا تو آج کے اپنے وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے روزانہ اکتالیس مرتبہ فورٹی وان ٹائمز اللہ پاک کے اس پیارے سے بابرکت نام کا وظیفہ کرنا ہے اللہ پاک کا وہ پیارا سا نام ہے یا شکورو یا شکورو اس اسم مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اللہ پاک کے اس نام کا مطلب ہے اے صلح دینے والے اس عمل کی جو مدد ہے وہ اکیس دن ہے اکیس دن تک آپ نے اس عمل کو باقیدگی کے ساتھ کرنا ہے ٹونٹی ون ڈیز تک آپ نے اللہ پاک کے اس نام کا وظیفہ کرنا ہے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پرشانی ہو اور آپ کی وہ پرشانی دور نہ ہو رہی ہو آپ کی مشکل آسان نہ ہو رہی ہو تو آپ نے صدق دل سے روزانہ اکتالیس مرتبہ یا شکورو کا وظیفہ کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کے معاشی حالات اچھے نہ ہوں رزق کی تنگی ہو رزق میں بے برکتی ہو تو بھی آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی جیسی بھی پرشانی ہوئی دور ہوگی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کو رزق کی تنگی سے نجات مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کو کشادہ رزق آتا ہوگا تو اس وظیفے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے روزانہ اکیس دنوں تک فجر کی نماز کے بعد یعنی جب آپ نماز فجر ادا کر چکے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر ہی جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی سب ہی درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جو آپ ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے ہو وہ آپ نے درود پاک تین مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے اس پیارے سے بابرکت نام کو اکتالیس مرتبہ فورٹی وان ٹائمز پڑھ لینا ہے یا شکورو یا شکورو اس نام کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جب آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے تو آپ نے اپنی پرشانی مشکل کو ذہن میں رکھ لینا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس مقصد کی نیت سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ پاک کے اس نام کا پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے نہائیت ہی آجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی آتا ہوگی آپ کی ہر طرح کی پرشانی دور ہوگی آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی رزق کی تنگی سے آپ کو نجات حاصل ہوگی آپ کے رزق میں کشادگی آئے گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو وسیع رزق آتا ہوگا اس عمل کی جو مدت ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں 21 دن ہے 21 دیز تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وظیفہ بہت آسان ہے مگر آپ نے اس عمل کو 21 دنوں تک باقائدگی کے ساتھ کرنا ہے تو اگر آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا آپ اس عمل کو اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر اندر آپ کو اس عمل کی برکات اس عمل کا فائدہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس وظیفہ کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جس بھی بہن بھائی نے اس وظیفہ کو کرنا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست حباب تک اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور مزید ایسے ہی اچھے اچھے وظائف کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ